موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کون بنے گا وزیر آزم پاکستان جوڑ توڑ شروع پرانے تحادی پھر سرگرم آدھی آدھی مدت کے لیے وزیر آزم کے امکانات کا جائزہ پی پی اور نون لیگ ملاقات کی اندرونی کہانی بیرسر گوھر کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ پنجاب اور وفاق میں اتحاد نہیں ہوگا نو منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس 39 پروری کو ہونے کا امکان افتتاحی اجلاس میں نو منتخب برکان اسمبلی حلق اٹھائیں گے الیکشن کے بعد چودہ روز کے اندر نو منتخب برکان کا نوٹیفیکیشن ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر شکایات سیل قائم کراچی میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کی انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں فوری سماعت کے لیے منظور ایم کیو ایم کے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی کامیابی عدالت میں چیلنج الیکشن میں کامیابی متحدہ کا جنا گراؤن میں شاندار جشن مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے چھینی نشستیں حاصل کر لی کراچی کو دشمن سے چھڑایا ہے آج میں دل سے بانی ایم کیو ایم کو معاف کرتا ہوں میاں والی میں قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام دہشتگردوں کی پولیس چیک پوسٹ پر جدید اسلے سے شدید فائرنگ دہشتگردوں کی جانب سے شدید فائرنگ کا سلسلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم واشنگٹن دی سی پہنچ گئے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے ملاقات کے دوران غزہ کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ دیشتگردوں کے لئے لیے www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا اس حوالے سے پرانے تحادی ایک بار پھر سرگرم ہو گئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں نمبرز گیم پوری کرنے کی کوششیں شروع کر دیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا اس حوالے سے پرانے اتحادی ایک بار پھر سرگرم ہو گئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں نمبرز گیم پوری کرنے کی کوششیں شروع کر دیں میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے دمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق ملاقات میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کی پیشکش کی جبکہ لیگی قیادت نے ایم کی ایم اور آزاد ارکان سے رابطوں کے مطالق پیپلز پارٹی کو آگاہ کیا ذرائع کے مطابق ملاقات میں لیگی واف نے موقف اپناتے ہوئے کہا تھا کہ وزیراعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا جس پر عاصف زرداری نے کہا کہ بلاول کو پیپلز پارٹی کی سی ای سی وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر چکی ہے ذرائع کے مطابق آدھی مدت کے لیے نون لیگ اور آدھی مدت کے لیے پیپلز پارٹی کے وزیراعظم کے امکانات کا جائزہ لیا گیا دوسری جانب گزشتہ روز شہباز شریف کی قیادت میں لیگی واف کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی جس میں ملکی مجموعی صورتحال اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی ادھر مسلم لیگ نون نے وزارت عظمہ کے لیے پیپلز پارٹی سے تعاون کی درخواست کر دی جبکہ لیگی قیادت صدر پاکستان سپیکر قومی اسیمڈی چیئرمن سینٹ کے عہدے پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہے نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وزیراعظم بلوچستان سمیت وفاق اور پنجاب میں اہم وزارتوں کی بھی پیشکش کر دی علاوہ عزی حکومت سازی کے لیے جاتی عمرہ میں بھی میل ملاقاتیں اور جوڑ دور اروج پر ہیں جاتی عمرہ میں بڑی سیاسی بیٹھک ہوئی ہے جس میں ایمکیو ایم وف نے نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کی اور دونوں جماعتوں کی قیادت نے مل کر چلنے اور سیاسی تعاون پر اتفاق کیا موسیم ڈیگون اور ایمکیو ایم میں بنیادی نکات تیپ آگر دونوں جماعتوں نے حکومت سازی کے مشاورتی عمل کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے جبکہ نمائندہ کمیٹی دیگر پارنیمانی جماعتوں سے رابطہ کرے گی دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیریسٹر گاہر کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خان پنجاب اور وفاق میں اتحاد نہیں ہوگا صوبائی حکومت اور وزیر آلہ کے نام پر منگل تک فیصلہ ہوگا نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گاہر خان نے کہا کسی جماعت نے ہمارے آزاد امیدواروں سے رابطہ نہیں کیا پارٹی نے میٹنگ گلائی ہے تمام آزاد امیدوار رابطے میں ہیں انہیں پارٹی حمایت حاصل ہے عام انتخابات کے بعد بننے والی نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 39 فروری کو ہونے کا امکان ہے وزیر تفصیلات اس ریپورٹ میں عام انتخابات کے بعد بننے والی نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 29 فروری کو ہونے کا امکان ہے میڈیا ریپورٹ سے مطابق الیکشن کے بعد چودہ روز کے اندر نومنتخب ارکان کا نوٹفیکیشن ہوگا ارکان کے نوٹفیکیشن کے بعد ساتھ خواتین اور دس اقلیتی نشستیں ملیں گی جبکہ آزاد ارکان کو تین روز کے اندر کسی پارٹی میں شمولیت کا وقت ملے گا پارلیمانی ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت انتخابات کے بعد 21 روز کے اندر نئی اسمبلی کا اجلاس ہوگا افتتاحی اجلاس میں نومنتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے افتتاحی اجلاس کی صدارت اسپیکر راجہ پرویز اشرف کریں گے اور ارکان سے حلف لیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر شکایات سیل قائم کر دیا گیا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شکایات سیل میں چاروں صوبوں کے الہدہ الہدہ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر شکایات سیل قائم کر دیا گیا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شکایات سیل میں چار اصوبوں کے الہدہ الہدہ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسملیوں کی کل چھبیس نشستوں کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روح دیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ شکایات سیل انتخابی نتائج سے مطالق قائم کیے گئے ہیں درخواست گزار اپنے حلقے سے مطالق معلومات دے سکیں گے الیکشن کمیشن ساٹھ سے زائد درخواستوں پر سامات کر رہا ہے درخواستوں پر سامات کے لیے دو بینچ تشکیل دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ممبر پنجاب اور ممبر کے پی کے پر مشتمل بینچ انتیس درخواستوں پر جبکہ ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان پر مشتمل بینچ ارتیس درخواستوں پر سامات کرے گا رہنماء پاکستان تحریک انصاف بابا ریوان نے کہا کہ دو ساتھ کوشش کے باوجود نواز شریف اکیلی دوڑے اور ہار گئے بابا ریوان نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ آج پانچ با دن ہیں ابھی تک آپریشنل رد و بدل جاری ہے اور دھاندی کی جارہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مرکز اور دو صوبوں میں حکومت کا موقع دینا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو مرکز اور دو صوبوں میں موقع نہ دیا گیا تو حکومت نہیں چل سکتی دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے صوبائی حلقہ پی ایس ایک سو انتیس کی نشست سے دست برداری کا اعلان کر دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نیم الرحمن کا کہنا تھا کہ پی ایس ایک سو انتیس پر آزاد امیدوار سیف باری جیتا تھا ہمیں خیرات کی کوئی سیٹ نہیں چاہیے جو جیتے ہیں ان کو جتباؤ جماعت اسلامی کو ایک ووڈ بھی ناجائز نہیں چاہیے سندھائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی جانب سے انتخابی نتائج چیلنج کی درخواستیں فوری سامات کے لیے منظور کر لی ہیں عام انتخابات میں ایم پاکستان کے اینے دو سو چوالی سے کامیاب ٹاکٹر فاروق ستار اور اینے دو سو بیالی سے کامیاب مصطفہ کبھات کی کامیابی کو مذکورہ حلقوں سے ہرنے والے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے سندھائی کورٹ میں چالنج کر دیا ہے سندھائی کورٹ نے انتخاب نتائج کے خلاف تمام درخواستوں کی فعالی سامات کے صدا منظور کر لی ہے ان درخواستوں میں موقع پہ اختیار کیا گیا ہے کہ فارم پورٹی فائف کے مطابق درخواست کو زاروں نے کامیاب قرار دیے گئے امیدواروں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے عدالت سے استعداء کی گئی ہے کہ کامیاب قرار دیے گئے امیدواروں کے نوٹفیکشن موطل کیے جائیں جن امیدواروں کی جانب سے درخواست ادائے کی گئی ہیں ان میں اہتاب جہنگیر تاریخ حسین رابستان خان آتا اللہ سہلزادہ خورم شیر زمان رمضان گھاچی مراد شیخ دوہ خان غلام قادر پہیم خان اور سید پیصل علی شامل ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماء احمد ولی خان نے عام انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے تمام انتخابی حلقے کھلنے کا مطالبہ کر دیا این پی کے رہنماء احمد ولی خان نے کہا ہے کہ ان تمام حلقوں کو کھولا جائے جہاں این پی امیدوار دوسرے نمبر پر رہے عام انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہیں ایمکو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایمکو ایم نے چھینی ہوئی نشستیں حاصل کر لی ہیں وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ایمکو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایمکو ایم نے چھینی ہوئی نشستیں حاصل کر لی ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے جنہ گرام میں یوم تشکر منائیا سینئر ڈپٹی کنوینئر سید مصطفیٰ کمال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے ایک دن آئے گا کہ پورا سن ایمکیو ایم کے جھنڈے کے تلے آئے گا آٹھ سال قبل جنا گراؤن جنازہ گاہ بن گئی تھی آج کراچی آزاد ہو گیا ہے سینئر ڈپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ آج میں دل سے بانی ایمکیو ایم کو موف کرتا ہوں مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ ہمارے حوالے سے غداری کی آوازیں لگائی گئیں اس شہر کو دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے کہتے تھے یہ منڈیٹ ایمکیو ایم کا نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ آٹھ فروری کو عوام نے بتا دیا یہ کراچی ایمکیو ایم کا تھا اور رہے گا ذمہ داروں کو آواز لگا کر شکایت بھی کریں گے جدو جہد بھی کریں گے اس ملک کو میرے آباؤ اجداد نے بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ دے کر بنایا تھا ایمکیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینئر نے کہا اس پسل نے ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان بچانے والے ہیں یہاں پر کی جانے والی بات کے بعد انسان ایک دوسرے کی قدر کرے گا پنجاب کے شہر میاں والی کے قریب خیبر پختونخواہ کے بارڈر پر قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ازیر تفصیلات اس ریپورٹ میں پنجاب کے شہر میاں والی کے قریب خیبر پختونخواہ کے بارڈر پر قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا پولیس نے بتایا کہ رات گئے تھرمل کیمروں میں مشکوک نکلو حرکت دیکھی گئی بروقت کاروائی کر کے دس سے بارہ سے حملہ آونوں کو پسپاہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پنجاب کے شہر میاں والی کے قریب خیبر پختونخواہ کے بارڈر پر قبول خیل میں دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا پولیس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا دہشتگردوں کی جانب سے پولیس چیک پوسٹ پر جدید اسلحہ استعمال کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی گئی جس پر چیک پوسٹ پر تائنات پولیس جوانوں نے بہترین حکمت عملی اور جدید ٹیکنالوجی سے دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا پولیس کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کی جانب سے شدید پارنگ کا سلسلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا تاہم پولیس جوانوں کی بھرپور جبابی کاربائی پر دہشتگرد بھاگ گئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ سرحدی پولیس چیک پوسٹ پر پنجاب پولیس کے جوان دہشتگردی کے خلاف لرنٹ لائنٹ سولجرز ہیں نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی نے میاں والی قبول خیل چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا پنجاب پولیس کے جوانوں نے دلیری سے دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنایا پنجاب پولیس کے بہادر سپوتو پر ناز ہے انہوں نے ایک اور تاریخ رکم کی محسن نکوی کا کہنا تھا دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنانے والے پولیس جوان قوم کے ہیرو ہیں ڈی پیو میاں والی اور تمام پولیس جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں پنجاب حکومت پروفیشنل فورس کے بہادر جوانوں کی حوصلہ افزائی کرے گی